وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں سچن تندول کر کے جو مکشمیر کے اپنے دورے کے بعد شیئر کیے گئے ویڈیو اور پوسٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ سچن کا جو مکشمیر کا خوبصورت دورہ ہمارے نوجوانوں کے لیے دو لحاظ سے کافی اہمیت رکھتا ہے ایک انکریڈبل انڈیا کے مختلف حصوں کو دریافت کرنا اور دوسرا میک ان انڈیا کی اہمیت مودو لکھتے ہیں کہ آئے ایک ساتھ مل کر وقصت اور آتم نربر بھارت بنائیں اور اسے قبل سچن تندول کرنے اپنے دورے سے متعلق ایک ویڈیو بھی شیئر کیا تھا اور لکھا تھا کہ جم کشمیر ان کی یاد میں خوبصورت تجربہ رہے گا چاروں طرف برپ ہی برپ لیکن لوگوں کی غیر معمولی مہمان نوازی کی وجہ سے انہوں نے گرمی محسوس کی وزیراعظم لڑیندر مودی نے کہا کہ ہمارے ملک میں دیکھنے کو بہت کچھ ہے اس پر پورا اتفاق کرتے ہیں خاص طور پر اس سفر کے بعد کشمیر ویلو سے بنے بلے میک ان انڈیا میک فور دی ورلڈ کی بہترین مثالیں ہیں سچن نے لکھا کہ وہ پوری دنیا اور ہندوستان کے لوگوں کو تجویز کرتے ہیں کہ وہ آئے اور جم کشمیر کا تجربہ کرے جو کی انکریڈبل انڈیا کے کئی زیورات میں سے ایک ہے لامترال کے سراج الدین کبھی ہائیدر پورا میں کال ادم سعید علی گیلانی کے حوریت کانفرنس کے دفتر میں ریسپشنس کے طور پر خدمات انجام دیتے تھے وہ آج بی جے پی کے ترجمان الطاف تھاکر کی موجود کی میں بی جے پی میں شامل ہو گئے سراج الدین کو علاقی پسند سیاست کی فضولیت کا احساس ہوا ہے اور وہ وزیراعظم نریندر مودی کے مشن ویجن اور صاف ستری سیاست سے متاثر ہیں الطاف تھاکر کا کہنا ہے کہ ابھی اس طرح کے مزید لوگ پارٹی میں شامل ہونے کی امید ہے پیپلز کانفرنس کے چوئرمن اور بارم اللہ پارلمانی سیٹ کے لیے پارٹی کے نام زد امیدوار سجاد قنیلو نے کہا کہ انہیں لوگوں پر اعتماد ہے کہ وہ ان کی جیت کو یقینی بنائیں گے لوگ نے کہا کہ وہ کسی پارٹی کے خلاف تب تک کچھ نہیں بولیں گے جب تک وہ ان کے خلاف کچھ نہ کہیں وزیر آزم کے ممکنہ کشمیر دورے کے موقع پر مودی سے ملاقات کرنے سے متعلق سوال پر لوگ نے کہا کہ مودی کے پاس کسی سے ملاقات کے لیے وقت کہا ہوگا انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر کے لوگوں کو وہ سب بھی حقوق ملنے چاہیے جمعال کی دیگر ریاستوں کے لوگوں کو مل رہے ہیں انہوں نے کشمیر میں بی جی بی کے جیت کے داؤں پر کہا کہ یہ ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا ویو چلی ہے لا تعداد لوگ جو ہیں سب جوائن کر رہے ہیں نہ صرف نورت سے نہ صرف ہم بات کریں ساؤت سے سینٹرل کشمیر سے بھی بہت سارے لوگ جوائن کر رہے ہیں آج بھی کافی لوگوں نے جوائننگ کی ہے یہاں پر خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ ویو ٹائپ کا ماحول ہے ہمارے فیور میں بدلاو کے فیور میں ایک نئی چیز کے فیور میں بلکل ہے اگر ہم جیتے ہیں تو ہم گرج کے بولیں گے کشمیریوں کا جو پین ہے جو دکھ ہے درد ہے کوئی تو جا کر بولے وہاں تین آدمی تو گئے تھے نا کیا بولا تین سال میں پانچ سال میں کیا بات کری یہ بتائیں حساب دے لوگوں کو کیا یہاں کوئی پرالوم نہیں تھی کوئی بات کری ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہت اور یہ بہت امپورٹن پارلمنٹ الیکشن ہے we need some dialogue with Delhi with the people of India in the parliament that's the biggest constitutional platform that we can have competition ہے کس طریقی کی تیاری ہیں دیکھیں یہ I will not show we are very confident as a party we are very confident لیکن ہم کسی بھی طریقے کا کوئی disrespect لوگوں کو نہیں کریں گے بائی سینگ نہیں جی ہم بڑے آگے ہیں یہ at the end of the day لوگوں کو تائے کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں الہام ڈالے گا ایک اچھی نیک خواہشات سے وہ آ کر انشاءاللہ ہمیں کامیاب کریں ایجنڈا کیا رہے گا میں کسی پارٹی کا نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہر پارٹی سے لوگ آ کر ہمیں آج ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ایزا کشمیری وہ کشمیری کا درد ہندوستان کے سب سے بڑے آئیوان میں چاہتے ہیں کہ کوئی وہاں بات کرے تو اس لیے جب ہم پارٹی کے خلا بات کرتے ہیں تو پھر ان کو گصہ آ جاتا ہے تو اس کر کے جو ہے سر پرائم نیسٹر موڑی پوزیٹیو سلوگا تو نو نیگیٹیوٹی ہم نہیں کریں گے جب وہ کریں گے تو پھر ہمارا اٹاک تو آپ کو پتا ہے بڑا لیسل ہوتا ہے اللہ کرے اسمبلی الیکشن بھی ہو اللہ کرے اسمبلی الیکشن بھی ہو جب بھی ہو لیکن ہو اور تیس سپٹمبر سے پہلے پہلے ہو یہاں لوگوں کی حکومت آئے یہاں سٹیٹ ہو جیسے ہندوستان کے باقے جو 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 رائٹس ہندوستان کے ہر شہری کو ہیں وہ یہاں بھی ہوں سر آخر میں بس ایک سوال جو آپ نے دیکھو گا بی جی پی کا نعرہ ہے اس بار چار سپار آپ کو لگتا ہے کشمیر میں بھی کہیں نہ کہیں ان کو گراؤنڈ بن رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہاں سے بنے گا یو ٹی بنا کے رکھی ہے تو کہاں سے کون دے گا وہ جم کشمیر کانگریس کے صدر بگارو سلوانی نے کہا کہ سیٹوں کی تقسیم کا اعلان ایک دو دن میں کر دیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ وہ تمام پانچ سیٹوں پر بی جی پی کو شکست دیں گے پی ڈی پی نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان باتچیت آخری مرحلے میں ہے وانی نے کہا کہ کانگریس نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ لوگ سبا انتخابات کے ساتھ جم کشمیر میں اسیملی انتخابات بھی کرائے جائیں وانی نے کہا کہ پچھلے لگ بھگ دس سالوں سے بی جی پی نے جم کشمیر میں تمام پانچوں کو حراسان کیا وانی نے کہا کہ بی جی پی کو باہر پھینکنا پڑے گا اور انڈیا گڑ بندن بھی لگاتار میٹنگ کر رہا ہے فارمولا بنایا جا رہا ہے کہ آخر کیسے تمام چیزیں وہ ٹھیک رہے ہیں زیادہ باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پردیش کانگریس ادھیاکش وقہ رسول وانی صاحب بھارتی انتہ پارٹی کی میٹنگ چلے ہیں نام تیہ ہو رہے ہیں آخر انڈیا گڑ بندن کہا ہے اور کب تک یہ تمام چیزیں پروسس جو ہے چلتا رہے گا انڈیا الائنس جہاں تک سوال ہے انڈیا الائنس پی ڈی پی کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا ہے اور انشاءاللہ جلدی آپ کو اچھی نیوز ملے گی کہ انڈیا الائنس جو ہے جمہو کشمیر میں کنڈیڈیٹ فائنل کر چکی ہے اور ہم پورے دم سے جو ہے الیکشن لڑیں گے کانگریس انسی اور پی ڈی پی جو ہے سیٹ شیرنگ کرنے کے بعد اچھا الیکشن لڑے گی اور ہماری مانگ ہے جو یہ کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن سے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ وہ ساتھ میں ہی اسمبلی کے الیکشن بھی کرائے کیونکہ آپ لوگوں نے چھ سال بہانہ بنایا کہ سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے کہ تب ہی ہم نہیں کر رہے ہیں اگر سچویشن ٹھیک نہیں ہے تو پارلیمنٹ کے الیکشن کیسے ہو رہے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ کی سچویشن ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے آپ کو آپ الیکشن کراؤ جمہو کشمیر میں تو آپ کو اسمبلی کے چناؤ بھی کرانے چاہیے کیونکہ لوگ جو ہیں بہت دیر سے سات سال سے بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب اسمبلی کے چناؤ ہو جائیں لیکن آپ لوگ جو ہیں اسمبلی چناؤ پارلیمنٹ چناؤ یہ پنچائے چناؤ اور لوکل بارڈیز چناؤ کرنے سے ڈر رہے ہو اور پارلیمنٹ میں آپ کی مجبوری ہے اس لیے آپ پارلیمنٹ کے الیکشن کر رہے ہو لیکن پارلیمنٹ میں بھی قرارہ جواب لوگ بی جے پی کی سرکار کو دیں گے اور جو انہوں نے انیس اگست پانچ اگست کو جو ہمارے سپیشل سٹیٹس ہٹایا ہماری سٹیٹ کو ڈیگریڈ کر کے لوگوں کو بیزت کر کے یوٹی بنایا اس کا جواب جو ہے قرار آج بی جے پی کو ملے گا رہا سوال بی جے پی نے جو سیکھے گرم کر کر کے لگائی نا جمہو کشمیر کے لوگوں کو اس آٹھ دست سال کے ٹائم میں جہاں آپ نے سٹیٹ کو ختم کر دیا یوٹی بنا دیا اور جہاں آپ نے سپیشل سٹیٹس ہٹایا تیرہ ہزار لوگوں کو اندر ڈالا روڈوں پہ تارے باندھی سب پولیٹیشنوں کو ہاؤس آرسٹ کیا دو دو سو سال کی زمینے لوگوں سے چھینی گرگر سمیٹ سمارٹ میٹر لگائے پراپرٹی ٹیکس لگایا دربار موں کو ختم کیا آنیمپلائیمنٹ اتنی بڑھائی کہ آج جمہو کشمیر آنیمپلائیمنٹ میں نمبر ون ہے گریبی آپ لوگوں نے بڑھائی اب آپ مسکہ لگانے میں آ رہے ہو جیسے پرسوں پرائیم منسٹر آگے جموں اور پورے ملازموں کو جمع کیا چوکی داروں کو نمبر داروں کو آنگن باڑی کو ڈیلروں سے ایک گاڑی لی ویل ڈبلیوں سے چار چار گاڑیاں موں گائی تب جا کے بیڑ جمع کر پائے اگر وہ نہیں ہوتے تو ان کو دس لوگ بھی نہیں جمع ہوتے تو صاف طور پر الائنس کو لے کر بڑی بات کہی ہے کہ ایک دو دن کے اندر ہی سیٹ شیئرنگ کا جو فارمولا ہے وہ پوری طریقے سے پبلک ہو جائے گا ویڈی جنرلسٹ سنجیب ورما کے ساتھ خورم شہزاد نیوز ایٹین ڈیلی ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے صدر قلام نبی آزاد نے زلہ ڈوڑا کا دورہ کیا اور پارٹی کارکنوں کے کنونشن میں شرکت کی آزاد نے کہا کہ اٹل بحاری واجپائی کی حکومت میں صرف نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہی وزی رہے تھے انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی کے لیڈر بھی بی جے پی حکومت کے دوران وزی رہ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اب یہی پاتیاں ڈی پی اے پی کو بی جے پی کی بی پارٹی قرار دے رہے ہیں آزاد نے کہا کہ پاتی پارلیمنٹ کے انتخابات میں حصہ لے کی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی پارلیمنٹ میں ان کے جانے کی وجہ سے روے تو وہ ان کی اچھائی کی وجہ سے روے آزاد نے کہا کہ بے ایمان لوگوں کے لیے کوئی نہیں روتا بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہم پر انظام لگاتی کہ ہم بی جے پی کی بی دیم لیکن انظام لگانے والے اے دیم ہیں یہ مجھ سے پوچھے بی جے پی کی حکومت میں اٹل بہاری راجبائی کی حکومت میں منتری میں تھا یا کوئی اور تھا کون تھا اب اے ٹیم کون ہوا یہ بتائیے موڈی صاحب کی بی جے پی کی حمایت سے کون دو چیپ منسٹر تھے آرے بھائی مکتی صاحب اور تو نہ میں ان کا ایم پی نہ ان کا منتری آپ موڈی صاحب روئے جب ہم پارلیمنٹ سے نہیں گئے تو اچھے کے لیے کوئی روتا ہے بے مال کے لیے تو کوئی روتا ہے ہم کو پارلیمنٹ بھی لڑنا ہے پورا دب گئے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ پارلیمنٹ نہیں لڑے ہماری رتنلال گپتہ صوبائی صدر نیشنل کانفرنس جمعوں کے نیشنل کانفرنس کی صوبائی صدر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس سے لوگ صبح الیکشن کے ساتھ اسمبل انتخابات کا مطالبہ کیا کیونکہ تبیل عرصے سے جمع کشمیر بغیر کسی منتخب حکومت کے ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم نے ون نیشن ون الیکشن کی بات کرتے ہیں اور اگر وہ اس کو لے کر سنجید آ ہے تو دو ہزار چوبیس کے لوگ صبح الیکشن کے ساتھ اسمبل انتخابات بھی کروائیں رتنلال گپتہ نے زلو دھمپور میں ایک روزہ خواتین کنونشن سے خطاب کے بعد ہی باتیں کہیں جمع کشمیر کی پریمئر پولٹیکل پارٹی اور ہم نے شروع سے ہی ہر قسم کے الیکشن کے لیے جنابے ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ بلکل تیار ہو جائی اور ہم نے انہی دنوں سے جمع کشمیر کی اندر مجبوتی کے ساتھ سیسل کانفرنس کو ہم آگے لے جا رہے ہیں اور ہر الیکشن کے لیے تیار ہیں چاہیے وہ پارلیمنٹ کی ہو ہمیشہ مانگ رہی ہے کہ پانچ سال سے آپ جمع کشمیر کے اندر پارلیمنٹ اس کے اسمبلی کے الیکشن ہی کروا رہے ہیں ان کو فوری طور پر کرائے جائیں اور ہماری مانگیا کہ پارلیمنٹ کے الیکشن کے ساتھ ہی جبکہ سپریم کورٹ نے بھی آردر دیا کہ سپٹمبل سے پہلے پہلے جمع کشمیر کے اندر اسمبلی کے الیکشن ہونے چاہیے اور موڈی صاحب نے بھی جو نعرہ دیا ہے کہ ون نیشن ون الیکشن اس کا تضربہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جمع کشمیر کے اندر سے شروع کیا جائیں اور پارلیمنٹ کے الیکشن کے ساتھ ہی ہماری اسمبلی کے الیکشن ہوں تاکہ ایک تو خرچہ بچے گا اور دوسرا کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اس سے شانتی اور سمجھیں گے لوگ کہ صاحب ہمارا جو رائٹ ہے حق ہے وہ ہمیں میری جمع کشمیر پیپلز کانفرنس کے نائب صدر نظیر احمد لابے نے کہا کہ جمع کشمیر میں کافی عرصے تک راج کرنے والی پاتھیوں کی غلطیوں کی وجہ سے بی جے پی مضبوط ہو رہی ہے آنے والے وقت میں بی جے پی کے ساتھ زیادہ لوگ جڑنے کا خدشہ ہے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی پر پابندی کے حوالے سے فیصلے پر وزارت داخلہ کو نظر سانی کرنی چاہیے جماعت اسلامی جمع کشمیر ہے اب آپ کمارے出去 ملک میں جامعت اسلامی اگر ہند بھی ہیں اس پر پابدی نہیں یہیئے اسپیشیلی جمع کشمیر بھی جماعت اسلامی اس پرپابندی ہے پی گزارش ہے جو جاتی پارٹی sentence موت miые partyبھی ہیں مینسٹرم стороны your پی representative کیونکی جب وہ ان کو اپنے الیکشن میں لڈیں گے کیا آپ کی پارٹی بھی چاہتی ہے election لڈیں ہاں ایک پر جامعت اسلامی جیسے یہاں متد مہاد بھی تھا ایک پر سکھ پروگریسیف فرنٹ نے جمع کشمیر میں رہنے والے سکھ برادری کے لیے پولیٹیکل ریزرویشن کا مطالبہ کیا جمعوں میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مذکورہ فرنٹ کے صدر بلویندر سنگھ نے کہا کہ اگر چس سکھ جمع کشمیر میں بکھرے ہوئے ہیں لیکن تمام حکومتوں نے اس کمیونٹی کو ان کی حقوق سے محروم رکھا ہے انہوں نے کہا کہ سکھوں کو جمع کشمیر میں تب ہی ترقی دی جا سکتی ہے جب انہیں سیاسی تحافظات ملیں گے دیکھیں آپ دیکھئے ہم نے چیپ ریسٹر صاحب کا امرو عبداللہ صاحب کا مہبوبا جی کا اور کسی کا بات سنی وہ کہتے ہیں ایک پر کرگل سے کسی کو وہاں سے نمائندگی نہیں دی کی تھی پر اسمبلی میں تو انہوں نے بڑے زور سے ہی اس بودہ اٹھایا پھر کرگل کی ڈورمنٹ کیسے ہوگی کرگل سے کسی کو نمائندگی نہیں بھی لیے اسمبلی میں تو وہاں کی ڈورمنٹ کیسے ہوگی یہ جو ڈوروشن ہوتی ہے سار ایم بیلسی کا کوٹہ بھی اور یہ انہوں نے لوگوں کیلئے ہوتا ہے جن کی سکیٹڈ پاپوریشن ہوتی ہے گنتی میں کم ہوتے ہیں مایکروسکاپ ہمائنٹی ہوتی ہے وہ اپنا نمائندہ چونکے نہیں پیش سکتے ہیں ان کے لیے یہ اپا روس رکھے جاتے ہیں ان کے لیے ریلوشن دی جاتی ہے سرکار کو نہیں پتا کہ پیچھے بیٹھ سال سے کوئی سکھ نمائندہ اسمبلی میں نہیں آیا کہ سرکار کو نہیں پتا سرکار یہ کیسے پتائے گی کسی کا اپنی ڈورمنٹ کیسے کریں گے کون ہماری بات اسمبلی میں اٹھائے گا ہر کسی کو اپنے وہاں دی مبارک ہے ہر سیکشن آف سوسائیٹی کو ملنی چاہیے اگر اپنے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جا رہے گا لیکن اس سے پہلے چھوٹا سبری موسیقی 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 موسیقا 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 تک جو بھی پانچ آیا انہوں نے تھوڑے بہت کام کیا جو چھوٹے چھوٹے کام تھے لیکن جو ہم بڑے کام جو ہمیں ضرورت تھی سکول کی کام تھی ڈرینرز کی کام تھی سڑک کی کام تھی یا جو وارٹر سپلی کی کام تھی ان پر مسئلہ نہیں اٹھا ابھی تک تو ہم نے سڑک کے لیے ہم چیپ ایگزیکیٹو انجینر صاحب کے پاس گئے تھے آج سے تقریبا 2019 تب سے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے رکھا ہے میں نے رکھا ہے تو سفر 2019 سے آج تک آج پانچ سال ہوئے لیکن آج تک سڑک کا کوئی مسئلہ حال نہیں ہوا لگ بک تو آج مجھے لگتا ہے انسو چھانوے سے لگ بک اٹھائیس سال ہو گئے اٹھائیس سال میں ان لوگ نے کچھ نہیں کیا ووٹ مانگنے پہلے آتے ہیں چاہے سر پانچ ہو یا پانچ ہو اب بڑائی مہربانی کر کے سڑک کا مسئلہ حال ہونا چاہیے اور نیٹورک کا ہرمین شوپیان کے آڈیڈی بلوک کے ٹھیکے داروں نے محکم دیہی ترقی کے آلہ حکام کے خلاف نریقہ کے کاموں کے تحت مٹیریل کے لیے انتہائی کم رقم جاری کرنے پر اپنا احتجاج درج کر آیا اور ہرمین بلوک کے لیے صرف چودہ روپے مختص کیے گئے ہیں جو کی بہت ہی کم رقم ہے اس لیے دیہی ترقی کے محکم کے ٹھیکے داروں نے آڈیڈی کی انتظامی حلکاروں محکم کے خلاف اپنا احتجاج درج کر آئے ہیں ہمیں بلکل بھی میٹیرل نہیں آیا ہے ہم آپ کے ساتھ پورا انصاف کریں گے اور نیکس ٹائم آپ کا میٹیرل جو پورا آئے گا جو اس وقت کا اے سی ڈی صاحب تھا ہلال جہری تو اس نے بلائے کہ ٹونٹی لیک آپ دے دیجئے ہمارے لئے شرف ٹھوٹی لیک آئے اور ان کے لئے ایٹی فائی لیک آئے ہمارے لئے ٹھوٹی لیک اور ان کے لئے ایٹی فائی لیک ہمارے جو میٹیرل کمپوننٹ ہے پچھلے دو مہینے پہلے ایک کمپوننٹ ڈیسٹک لیول پہ جو آیا کمپوننٹ اس میں ہم اگنور ہوئے ہیں اس کے بعد ہم آج بھی ایسی ڈی صاحب کے پاس گئے انہوں نے ہم اشورز دی اس میں جو بھی منوس ہوگا جس نے بھی چاہ کرپشن کی ہوگی کیا ہو جس جو بھی جو بھی منوس اس میں ہوگا اس کے خلاف کان ہوئی زراہیڈ کوارٹر رامبر میں اکھل بھارتی ویدیارتی پریشت کی جانب سے جمہ کشمیر بورڈ آف سکول ایڈکیشن کے خلاف احتجاج کیا گیا یہ لوگ سپلیمنٹری امتحانات والے ہیں اور ان کی مانگ ہے کہ بورڈ کے بائیس فروری کی حکمنامے کو واپس لیا جائے حکمنامے انہیں امتحانات دینے سے روک رہا ہے اگلا ہمارا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم جمہ کشمیر کے جمہ کشمیر بورڈ کے سامنے جا کے ہم اپیل کریں گے کہ ڈویلت کے ایگزام دیئے یہ سپلیمنٹری ایگزام ان بچوں کے ہوئے تھے ایک فرسٹ اکٹوبر سے بیس اکٹوبر تک 2023 میں ڈیٹ ان کی رزلٹ کی ہے یارہ 39 ستمبر کو 2023 ایک جانوری کو ان کی ایڈمیشن ہوتی ہے جو اس کی لاس دے تھی دس جانوری ان کے پانچ پیپر دینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب آگے کا ایگزام نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا بائیس پروری کو ایک آرڈر نکالتا ہے چمہ کشمیر بوس پورڈ کی طرف سے یہ جو بچے ہیں یہ جن کے جو انہوں نے فارم بھرے تھے یہ پیپر نہیں دے سکتے جو بائیس تریس سیشن کے بائی اینوال والے بچے تھے وہ پیپر نہیں دے سکتے لیکن ایسا کیا انہوں نے بھی تو فیز دیتی ان کا سال تو ویسٹ کیا جا رہا ہے لداخ کے دونوں ازلا لہ اور کرگل میں پولیس کے لداخ بوٹر بیٹالین کا تحریری امتحان منقض ہوا سترہ سو کے قریب امیدواروں نے اس میں حصہ لیا یہ امیدوار کافی دیر سے تحریری امتحان کا انتظار کر رہے تھے میں ان کا فیزیکل ہوا تھا ہے جین کے پولیس رکوین بھوٹر کی طرف سے لیکن کسی وجوہت کے وجہ سے جو ہے ان کا جو فردر جو سیلیکشن پرونسس سے جس میں ریکٹن ٹیسٹ ہونی تھی وہ ہوئی نہیں جس پہ پھر لڈاک پولیس کی طرف سے یو ٹی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ہرنبل ایل جی ساپ کی طرف سے جو ہے ہائے لیبل پہ ان کے انٹرونشن ہوئی اور یہ پورسے جو ہے میں فانیلی جو ہے جین کے پولیس سے ہمیں ملی 31 جنوری پہ اور کچھ دنوں میں ہم لوگ جو ہے ایل جی ساپ کا ایل جی ساپ کا ہمارا سہور تھا کی بھی کسی بھی صورت میں جو آپ اس کو ریٹن ٹیس آپ کو کورمنٹ کو کمپیٹ کرے تو آج جو ہے دونوں سینٹر لے اور کربل دونوں جگہ ہماری ایل جیٹر جو کشمیر کے گزار حمد ورد کو سنگیت نارٹک اکیڈمی ایوارڈ دو ہزار بائیس تیس کے لیے منتخب کیا گیا ہے یہ ایوارڈ انہیں فوک ڈانس کے اہیا اور شراکت کے لیے دیا گیا بٹ نے کہا کہ یہ فوک ڈانس سے وابستہ تمام لوگوں کے لیے قابل فخر بات ہے بٹ نے کہا کہ اب کشمیر بدل گیا ہے یہ نیا کشمیر ہے اور یہ سب وزیر آزم نریدر مودی کی وجہ سے ہوا ہے وہیں جو کشمیر سے ڈاکٹر سوہنلال کول کو تھییٹر اور عبدالقفار کانہامی کو فوک میوزک کے لیے سنگیت نارٹک ایک ایڈمی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے جو کشمیر کے کالا اور سنسکرتی ہے اور جس سے میں نے بجپن سے ہی اس کالا سے جھوڑا رہا خاص کال جو ہمارا فوک ڈانس بہت سارے ڈانس میں فوک ٹھیٹر میں بہت سارے لوگوں کو سممانت کیا گیا ہے لیکن آج مجھے گروہ ہو رہا ہے کہ جو کشمیر کے اس آرٹ فارم کے لیے جس آرٹ فارم سے ہم پورے دنیا میں آنے جاتے ہیں جس کو ہم ٹرڈیشنل روب بولا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں پورے سوشل میلے پر جتنے بھی آرٹس لوگ ہیں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب ہی لوگ بہت خوش ہیں کیونکہ ایوارڈ کھالی ایک انسان کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ ایوارڈ اس پوری فیملی کے لیے جتنے بھی کلاکار جو مو کشمیر میں پورے بھارت میں جتنے لوگوں کو بھی سنگیت ناٹک اکیڈیمی ایوارڈ ملا ہے چاہے بسم اللہ خان ایوارڈ ملا ہو چاہے بڑا ایوارڈ ملا ہو ایوارڈ نہیں ہوتا ہے لیکن ایوارڈ ایک آرٹس کے لیے کلاکار کے لیے ایک بہت بڑا چیز ہوتا ہے میں سب سے پہلے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں سنگیت ناٹک اکیڈیمی نیو دہلی کا اور ہماری کلچر ڈپارٹمنٹ کا اور جتنے بھی انجلٹ نارزون کلچر سنٹر کا جتنے بھی کلچر ڈپارٹمنٹ ہے سب بھی سے میں نے بار بار کوشش یہی کی جمعہ کشمیر کی کلا اور سنسکرتی کو پورا دنیا تک دکھانے کی لیکن آج مجھے اس مقام پر خوشی ہو رہے کہ مجھے سنگیت ناٹک اکیڈیمی کے بسم اللہ خانہ وارڈ کے لیے نواز آ گیا ہے ہمارے کلچر پورے دنیا میں مانا جاتا ہے جب بات کرتے ہیں جمعہ کشمیر کی تہذیب و تمہ دن کی اور اگر ہم پورے دنیا میں پاپلر ہے ہم اپنی وراثت سے اپنے تمہ دن سے اپنی ملسار سے اپنی بائچارے سے تو ہمیں چاہیے کہ اپنا کلچر اپنی سنسکرتی اپنا وراثت کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اگر دیکھیں تو گفار صاحب بھی ہیں ان کو بھی آوارڈ بلا ہے کچھ اور لوگ بھی ہیں تقریباً چار اوارڈ کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ اس بار جو جمعہ کشمیر کے حصے میں چار اوارڈ گئے ہیں تو ایک بڑی بات ہے کہ جمعہ کشمیر جو کچھ ٹریشن ہے جو کچھ وہاں سے ٹیلنٹ ہے جو تمام چیزیں ہیں ان کو بچایا جا رہا ہے دیکھیں سر سے بڑا چیز ہوتا ہے ہر فیلڈ میں ہر انسان کا کانٹروبیشن ہوتا ہے جیسے گفار کانیہمی صاحب آپ نے ان کا گانہ پاپلر تھا جو بڑا فیمس ہوا اور ایک ہماری چھوٹی بہن جو جمعہ میں رہتے ہیں مشتاق کاک کی بیٹی اکرا کاک کو بھی ملا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں پورے دیش میں الگ الگ لوگوں کو ملا ہے لیکن میں اس مادم سے ایکی چیز آپ کے مادم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آرٹس کو یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے اس کے لائف کے لئے کیونکہ جب آرٹس کو ایک پرموشن اور ایک مقام مل جاتا ہے تو اس کو اپنی کلہ کی ویلیو سمجھ آتے اس کو اپنی کلہ کی قدر سمجھ آج میرے جتنے سٹوڈنٹس ہیں میرے کم سے جمعہ میں میرے تین سو بچے ہیں جن جو مجھے گھروں مانتے ہیں اور جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آرٹسٹ جتنے فوک آرٹس ہے مجھے گیتا چھائرز گاؤں اور جتنے لوگ ہیں سب خوشے سوشل میڈیا میں میں ان تمام لوگوں کو اپنی دل کی امیر گہرائیوں سے شکریہ کرتا ہوں